ایک مثالی ریاست کیا ہوتی ہے اور ایک ریاست کو مثالی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا این آئیڈیل سٹیٹ آف پلیٹ ہو یعنی افلاتون کے مطابق ایک مثالی ریاست کو کیسے ہونا چاہیے تو افلاتون نے ایک ریاست کو مثالی بنانے کے لیے اسے تین کلاسز میں تقسیم کیا کلاس نمبر فسٹ دی پیلوسوپر کنگز کلاس نمبر ٹو دی ملیٹری کلاس کلاس نمبر ٹری دی ورکنگ کلاس اب انڈیویجولی آپ کے ساتھ میں ہر ایک کلاس کے بارے میں بات کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیٹ ہو یعنی افلاتون کے مطابق کلاس نمبر ون کا کام کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے کلاس نمبر ٹو کا کام کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے اور کلاس نمبر تین کا کام کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے تو آتے ہیں کلاس نمبر فسٹ کی طرف یعنی دی پیلوسوپر کنگز کنگ کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے تو افلاتون کے مطابق لیکن اب یہ پلاسوپر کنگ کیا ہے we know not about it چلی یہ سوچتے ہیں افلاتون کے مطابق اب پلاسوپر کنگ ہوتا کیا ہے اور ایک بادشاہ کو کیسے ہونا چاہیے افلاتون سمجھتا ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کو رولنگ کلاس بھی کہتے ہیں دی پلاسوپر کنگ کو کہ ایک ریاست یعنی ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک حکمران کلاس کا ہونا ضروری ہے لیکن اب یہ حکمران کلاس ہوگی کیسے اس کی مورپولوجی کیسے ہوگی تو پلایٹو بیان کرتا ہے کہ جو فلسوپر کنگ ہے وہ نارمل بادشاہوں کی طرح نہیں ہوگا اگر آپ کو ایک مثالی ریاست چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ایک مثالی بادشاہ یعنی ایک فلسفی بادشاہ کی ضرورت ہے ایک فلسفی بادشاہ کیا ہوتا ہے اس کی طرح باتیں ہیں پلایٹو کہتا ہے کہ وہ صرف اپنے خزانوں کے بارے میں نہیں سوچے گا اسے اپنے مال اور جہدات کے بارے میں فکر نہیں ہوگی کیسا ہونا چاہیے اس کو نمبر فرسٹ اس میں علم کی چاہ ہوگی ایک مثالی ریاست کے بادشاہ کو علم کی چاہ ہوگی وہ انصاف پسند ہوگا وہ انصاف کرے گا وہ اپنے سیٹیزنز میں ہارمنی کریئٹ کرے گا تو ہمیں تین چیزیں پتا چلتی ہیں کہ ایک پلوسفر کنگ کو انڈسٹینڈنگ ہوگی وزٹم کی اس کے پاس نالج ہوگا وہ انصاف پسند ہوگا اور وہ انصاف پسندانہ فیصلے کرے گا وہ اپنے سیٹیزنز میں ہارمنی کریئٹ کرے گا وہ اس میں لالچ نہیں ہوگی وہ اپنے خزانوں کے بارے میں نہیں سوچے گا تو ایک مثالی ریاست کو بنانے کے لئے نمبر فرسٹ کلاس جو کیا ہے رولنگ کلاس وہ ہے فیلوسفر کنگز کلاس نمبر ٹو دی ملیٹری کلاس آفلاتون کے مطابق دوسری کلاس جو ہے ایک مثالی ریاست میں وہ کون ہوتی ہے وہ ملیٹری کلاس ہوتی ہے یعنی فوجیو کا یہ کلاس جو ہے یہ اپنے اسٹیٹ یعنی اپنی ریاست کی جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت کرے گی لیکن اب یہ کلاس کیسے ہوگی یہ تو نہیں ہے بھئی کہ ملیٹری کا کام جو ہے نا وہ سرپ بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے آفلاتون کے مطابق ملیٹری کلاس کا کام ہے پیلوسفر کنگز کے فیصلوں کو ایکسیکیوٹ کرنا دوسری بات ان پر چیک انڈ بیلنس ہوگی کہ آیا اب یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ایک بندہ ملیٹری میں ہے اور وہ ڈی اے چے کے کام کرے وہ بل جیم میں رہے اینیہاو ملیٹری کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے گی پلس ان پر یہ چیک انڈ بیلنس ہوگا کہ آیا دے آر ایفیکٹیو اینڈ ڈسیپلنڈ اور ناٹ رائی اینڈ دے شل ایکسیکیوٹ دی لاز آف دی فیلوسفر کنگز کلاس نمبر تری دی ورکنگ کلاس دی ورکنگ کلاس پلیٹو کے مطابق تیسری کلاس جو ہے وہ ورکنگ کلاس ہے اور ان کا کام کیا ہے اور ان کو کیسا ہونا چاہیے یہ ڈسکس کرتے ہیں ورکنگ کلاس جو ہے دے شل پروائیڈ دی سٹیٹ ویڈ دیئر بیسک نیڈز لائک فوڈ اور شلٹر تو افلاتون کہتا ہے کہ جو تیسری کلاس ہے وہ سٹیٹ کو ان کے بنیادی ضروریات پراہم کرے گی جیسے کہ خوراک ہو گیا اور ان کو شلٹر پراہم کرنا ہو گیا اب یہاں پر ایک کی بات کی یہ پلیٹو نے اور وہ یہ ہے کہ دی ورکنگ کلاس شل پرسوٹ دیر گریمز دیر ایس نو اگزمشن اور پروہبیشن اور رسٹرکشن on that for example میں یہ کہتا ہوں کہ میں پلیٹو کی مسائلی ریاست کا ایک زمیدان ہوں اور میرا کام ہے کہ میں سٹیٹ کو فوڈ فراہم کروں سمجھ آ گیا اب میں نے اپنا کام کیا زمینداری والا اب میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو پڑھاؤ اور میں گئے میں نے بچوں کو پڑھایا دیر ایس نو رسٹرکشن on that اگر ورکنگ کلاس چاہتی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں پوئیم لکھو ایک میں پینٹنگ کرتا ہوں میں کر سکتا ہوں ایک ورکنگ کلاس اپنی ڈیوٹی کے بعد اس کے جو ڈریم سے اس کو پرسوٹ کرنا اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو دیر ایس نو رسٹرکشن on that ہو گئے سہی بس ہمیں تین کلاس کے بارے میں پتا چلا کہ ایک ریاست کو آئیڈیل سٹیٹ بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اب پلیٹو کے آئیڈیل سٹیٹ میں ایڈیوکیشن کا کردار کیا ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹن نکتہ ہے پلیٹو سمجھتا ہے کہ if you want to make an آئیڈیل سٹیٹ this the education shall be mandatory on all the citizens یعنی ہر ایک شہری پر تعلیم کا حاصل کرنا لازمی ہوگا یعنی the education rate in an ideal state of پلیٹو is 100% تاکہ ان کی جو capabilities ہیں ان کو نرش کیا جا سکے وہ ظاہر ہو اب چوتھی بات جو ہے women empowerment کے بارے میں کہ ایک مثالی ریاست میں women کا کردار کیا ہوتا ہے تو پلیٹو سمجھتا ہے کہ women can also women can also be philosopher kings ایک ریاست وہ مثالی ریاست بنانے میں عورتوں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے گی سمجھا گیا جی اب انڈ میں ان سب کو ملا کر there is a book اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے the republic by Simon Blackburn the republic by Simon Blackburn ہے کتاب جو ideal state of پلیٹو کے بارے میں یہ سب چیزیں اس میں منشن ہیں ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے the political philosophy of plate اس کو لکھا ہے مارک مکپیری نے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی فلسپہ آف افلاتون کے بارے میں اس کو پڑھے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھے اچھا جی ان سب کو ملا کر plate ایک نکتے پر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک مثالی ریاست میں سٹیزنز میں ہارمونی ہوگی ایک مثالی ریاست میں عوام جو ہے وہ تعلیمی آفتہ ہوگی ایک مثالی ریاست میں یعنی in an ideal state the subjects or the citizens shall be exempted from the plague of division وہ سمجھتا ہے plateau کہ ایک مثالی ریاست میں لوگ جو ہے وہ تفریق یعنی تقسیم کی وبا سے آری ہوں گے یعنی ان میں یہ تقسیم کا concept وہ اس تقسیم کو نہیں سمجھیں گے ہم آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اٹھتر ہزار ہمارے فرقے ہیں تو اس کے مطابق تو plateau کے مطابق ایک مثالی ریاست میں فرقواریت اور تقسیم نہیں ہوگی وہ سمجھتا ہے کہ the plague of division extirpated or deteriorated many societies تو ایک مثالی ریاست میں ایک پلاسوپر کینگ ہوگا military class ہوگی working class ہوگی education کو اس نے فروغ دیا اس کے بعد women empowerment کے بارے میں اس نے بات کی اس کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں میں harmonی اتفاق ہوگی وہ انصاب پسندانہ معاشرہ ہوگا لوگ تقسیم کے اس concept سے آ رہی ہوں گے they must not know the concept of division اور پھر ان سب چیزوں کو ملا کر میں ایک نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو perspective میں رکھے آپ سوچیں کہ آیا پاکستان ایک ideal state ہے مجھے نہیں لگتا پاکستان ایک ideal state ہے کیوں کیونکہ ایک تو working class بھی خاصی نہیں اور فرقہ واریت کے بارے میں اگر بات کرے تو خدا اس کے بعد تعلیم کے بارے میں بات کرے تو 60% ایڈیوکیشن ریٹ ہے ہم نہیں کر رہے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام is a complete code of life کہتے ہیں مدینہ کی ریاست was an ideal state ہم کیوں نکم میں ہوئے اور ویسٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا کیوں کیونکہ they adopted the model of the مدینہ ریاست مدینہ کی ریاست کا جو model تھا انہوں نے اس کو adopt کیا اور ہم اسے پیچھے چھوڑ گئے تو ہم نکم میں ہو گئی اور وہ کہاں سے چلے گئے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر